نمسکر دوستو ایک بار پھر سے ہمارے چینل آئیرویدہ ٹاؤن میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آئیرویدہ ٹاؤن ہمیشہ کے فاتح اس بار بھی آپ کے لئے بہت اچھا ٹوپک لے کے آئے تو آپ ویڈیو کے انتک بنے رہے میں اس بار آپ کے لئے بہت اچھا ٹوپک جو بہت ہی کومن چیز ہے وہ ہے ہس میتون ماشٹر ویسنیانی کی مٹھ مارنا تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ کوئی دکت والی بات نہیں ہے کومن لوگ ہر عمر کے لوگ اس کو کرتے ہیں جیسے کی تیرہ سے لے کے بارہ سے لے کے کہیں بھی آپ جاؤ کسی عمر میں لوگ اس چیز کو کرتے ہیں تو یہ کوئی بھوری بات نہیں ہے اس کو کرنا بھی چاہیے پر ہمیں اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے کرنے کے طریقے کیا ہیں اور اسے کب کرنا چاہیے اور مہینے میں کتنے بار کرنا چاہیے ہفتے میں کتنے بار کرنا چاہیے اس سب کو ہمیں دھیان رکھ کر مٹھ مارنا چاہیے تو دوستو میں آپ کو اس ویڈیو میں ہس مہتون کے فائدے بے نقصان دونوں ہی بتانے والا ہوں تو آپ ویڈیو کے ان تک بنے رہیں آپ بالکل بھی سکپ نہ کریں میں جو بھی بات بتاؤں گا وہ ایک دم صحیح اور ایک دم سٹریک ہوگی تو دوستو ہس مہتون کے فائدے کیا ہیں جب ہم ہم ہس مہتون کرتے ہیں تو ہم ہمارے شریر بالکل ہی ہلکہ ہو جاتا ہے ہمارا من ہلکہ ہو جاتا ہے ہمارے من سے سارا سٹریس اتر جاتا ہے ہم اپنے آپ کو فریس محسوس کرتے ہیں ایسا کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو یہ بہت اچھا فیل کراتا ہے ہم کو اس لئے ہمیں اس چیز کو کرنا چاہیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے پر ہس مہتون کے نقصان بھی بہت زیادہ ہیں اگر آپ دن میں دو وار تین وار یا پورے دن میں ایک وار روزانہ اگر آپ ہس مہتون کرتے ہیں تو آپ کو بہت نقصان جھیلنا پڑتا ہے دوستو اس بات کو دھیان رکھیں ہس مہتون روزانہ نہیں کرنا چاہیے دن میں دو تین وار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے سری سے سارا پوشٹرک تتو ہمارے سری کا سارا کیلسیم اس سب ہم ویریے کے دوارہ ہمارے لنگ سے وہاں نکل جاتا ہے ہمارے سری کی سٹیمینا سکتی سب اس ہس مہتون روز کرنے سے وہاں نکل جاتا ہے تو ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے دوستو کہ ہمیں ہس مہتون روز نہیں کرنا چاہیے اس کے بہت نقصان جھیلنا پڑ سکتا ہے جیسے کی آپ کمجور ہو جائیں گے آپ کا پاچند تندر خراب ہو سکتا ہے آپ کا لیور بڑھنے لگ سکتا ہے ایسی بہت سی بیماریاں آپ کے آنکھوں کی روشنی کم ہو سکتی ہے آپ کے بال جڑنا سور ہو سکتے ہیں آپ کی یادہ کم ہو جاتی ہے ایسے سی سکائتیں بہت دیکھنے کو ملتا ہے تو ہمیں اس چیز کو دھیان رکھنا چاہیے کہ ہمیں روز نہیں مٹھ مانا چاہیے ہمیں ہفتے میں کم سے کم ایک وار زیادہ کریں تو دو بار باقی میں آپ کو رائے دوں گا ایک واری کنا چاہیے مہنے میں آپ پانسے چھے بار کر سکتے ہیں زیادہ نہ کریں ہمارے سریر کا بہت سے پوشٹک تتبہ ہمارے سریر سے باہر نکل جاتے ہیں اس چیز کو ہمیں دھیان رکھنا چاہیے دوستو حس مہتن کرنے کے طریقے کیا ہیں اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ پورن ویڈیو دیکھتے دیکھتے ہاوی ہو جاتے ہیں وہ ہمارے لنگ نلکاؤں میں پہلے سے ہی کٹھا ہو جاتا ہے جب ہم حس مہتن کرتے ہیں تو اس کے بعد وہی ویری ہے ادھیک ماترہ میں ہمارے سریر سے باہر نکل جاتا ہے اور اس سے ہمیں بہت نقصان جھلنا پڑتا ہے ہمارے سریر کے شکتیاں کمجور ہو جاتے ہیں ہمارے کیلشیم کم ہو جاتے ہیں اس چیز کو ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم پورن ویڈیو کو کافی لمبے سمیں تک نہ دیکھیں پورا دن نہ دیکھیں جس سے ہمیں کوئی دکت ہو حس مہتن کرنے کے طریقے لوگ کیا کرتے ہیں اکثر کئی بولتے ہیں کہ ہم ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا یہ پروبلم کیسے تو وہ بولتے ہیں کہ ہم حس مہتن کرتے وقت اپنے لنگ کو پورے کس کر پکڑ کے ہم اپنے ہاتھ کو آگے پیچھے کرتے ہیں جس سے جس سے آپ کو پتا بھی نہیں ہے کہ ایسے کرنے سے آپ کو کتنا نقصان ہوتا ہے آپ کے لنگ کے رگیں وہ ٹوٹ جاتی ہے باریک رگیں کمجور ہو جاتی ہے آپ کے جو لنگ میں باریک ہڈیاں ہیں وہ کمجور ہو جاتی ہے لچیلیو جس سے کارن جس کے کارن آپ کا لنگ ڈھیلا پڑ جاتا ہے آپ کا لنگ ٹیڑا ہو جاتا ہے ایسے بہت سے سکایت آپ کے لنگ میں دیکھنے کو ملے گا تو آپ دونوں ہاتھ کا یوز کریں ہلکے ہاتھوں سے پکڑ کر ہمیں اس کو یوز کرنا چاہیے آپ صدار سے طریقے میں آپ کو میں بتا دوں اگر ہم کسی پھول کو اگر کس کر پکڑیں گے تو وہ مرجھا جاتا ہے اس لئے ہمیں اپنے کومل جیسے لنگ ایک کومل شریر کا ہیسے اس لئے سے اتنا دبا کر مت ماسٹر ویسن کیجئے مت مٹھ ماریے تو آپ ہلکے ہاتھوں سے اس کو پکڑ کر مٹھ مارنا چاہیے جسے آپ کا لنگ بھی ٹیڑانی ہوگا اور آپ کی رگے بھی نہیں ٹوٹے گی اور آپ سوچتے رہیں گے اور مہنے میں کم سے کم چھار سے پانچ یا چھے بار آپ مار لیں باقی آپ دن میں دو بار یا ایک بار ایسے پورے دن نہ ماریں بہت سے نقصان اس کے جہلنے پر سکتے ہیں آپ نامرد بھی ہو سکتے ہیں ایسے بہت سے پرولم آ جاتی ہے کھون کی کمی ہو جاتی ہے آنکھوں کی روشنی چلی جاتی چلی نہیں جاتی کہہ سکتے ہیں کہ کم جور ہو جاتی ہے بال جھڑنے لگتے ہیں بھاچن تنتر خراب ہو جاتا ہے آپ کم جور دکھنے لگ جاتے ہیں بہت سے پرشانیاں ہیں جو آپ کو جہلنے پر سکتی ہے تو آپ ماشٹر ویرشن یا ہنس میں تھن جسے آپ مٹھوانا بھی کہتے ہیں اس کو دھیان رکھ کر ہی مانا چاہیے کہ ہمیں مہینے میں کتنی بار مانا چاہیے کس وقت مانا چاہیے اور کیسے مانا چاہیے اس بات آپ کو دھیان ہونا چاہیے دوستو اسی لئے میں آپ سے ویڈا لیتا ہوں پھر اگلین ویڈیو میں آپ سے ملوں گا